ایسی کی سیٹ نہیں ہے ایسی کیوں کی یہاں پہ مدد کر رہے ہیں یہاں پہ مدد کر رہے ہیں ان بچاروں کی یہاں نے سارے بھائی لوگ ادھر بیٹھے دیکھو فائنلی دوستو ٹرین لائپی دیکھیں اس کی بڑی یاد آگئی سب سے پہلے میں اس سے ملائے آپ بڑا مسکہ کل تجھے کار گل لے کے جانا ہے ٹانگ میں تھوڑی لگی ہے اس کو یہاں پہ ہم کیا دیں گے اگلا شریف لڑکا تھا جو ٹرین کا ٹکر لے کے ٹرول کر رہا تھا باقی پورے ڈبے میں کسی کے پاس ٹکر نہیں تھا اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک بہا فریش ویلوگ تو آج ہمارا دوسرا دن ہونے والا ہے ٹرین کے اندر دکھاتے رہیں گے آپ کو کیا کیا ہوتا ہے ویڈیو میں لازٹک مندر ہے اگر پرسٹ ٹائم آئے ہو پہلے چنل کو سبسکرائب کرنا تو پوڑا دن کی چنل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا انجوائی دے ویڈیو لازٹک کو ایک پیارا سا کمینٹ اور لائن چھوڑ کے جانا ہے ویڈیو میں انجوائی دے ویڈیو اگر پرسٹ ٹائم آئے ہو اگر پر ہی چڑھ گئے بھائی میرے جگہ نہیں ملنے سے یہ بیٹ دیکھو پیچھے کتنی زیادہ بیٹ ہے انہوں بھی اور چار گھنوں کے سفر ہے دوستو یہاں پہ پیچھے بھی چڑھ گئے ایک دو کمین اپنی سیر میں بھی ٹھاؤں گا کیونکہ زیادہ بیٹ ہو رہی ہے ایک ساتھ پیچھے رکھے یہاں پہ کسی کو جاگہ دوں گا یہاں پہ پیچھے چڑھے ہوئے اور تو یہاں پہ جاگہ دوں گا کیونکہ بہت بیٹ ہو رہی ہے پیچھے اس کے ٹانگ میں تھوڑی لگی ہے بائک سے لگی اسی لئے اس کو یہاں پہ ہم جاگہ دیں گے آرام سے بیٹھ جاگہ دیں گے یہ بیٹھے کا بولتا ہے بھی آرام سے دل عجیب سے ہو رہا تھا ایسے لوگوں کو یہاں چڑھ کے میں یہاں پہ آرام سے رہ کی اسی لئے یہاں پہ دو انکل کو ہم نے جاگہ دیں جا آرام سے بیٹھیں گے تھوڑا ریلیکس ہوگا کیونکہ یہ لگڑی کے سارے بیٹھے تھے نیچے اسی لئے عجیب سے لگا مجھے اب بارہ بجے میں اترنا ہے بھی اور تین گھنٹے ہیں دوستو تین گھنٹہ ڈھوڑا ایڈجیس کریں گے ان کو اس حالت میں دیکھا نہیں گئے خیلی یہاں پہ ان کو تھوڑا جگہ دے جائے بیٹھنے کے کیونکہ کیسے بیٹھے تو وہاں پہ اسی لئے یہاں پہ بیٹھا دیا ہے میں نے تھوڑی ساؤں ملے گی اچھی بات ہے نا تھوڑی ساؤں ملے گی تو لڑائی ہوگئی لڑائی اسی کا سامان چھوڑے ہوگئے اسی کا سامان چھوڑے ہوگئے یہ سکتی سیٹ ہے جنرل یہ دیکھو پیٹھ کی نہیں بڑھ گئی اوپر چھٹ تک چڑ گئے چھوڑے اوپر بانسی کا سائٹ میں چھوڑے کھلے پارے یہ دیکھو چھوڑ ابھی کنی لوگ گھٹے ایک دو دی چڑ تانچ hoyo ایان ساؤں کھے دے گا وہ چین کھیچے کھچے گا کھچے گا ہاں کھچے گا کھچے گا بھائی کو یہ چین کھچے گا کھچے گا کھچے گا نہیں کھچے گا وہ ٹھے رو سپیپر والے لائم بھی دیکھ لیے ہم نے ایسی سکنڈ فاس سارے پلاسز میں جا کے ہم نے دیکھ لیا تو ابھی بیس میٹ کے بعد ہمارا سٹیشن آنے والا ہے تو سارا پک کر دیا ہے میں نے ایک جاکٹ یہ اس میں میرا ڈرو نے پک یہ پہنا ہے بس ابھی تھوڑا فون چارج پڑا کھیں گے کیونکہ یہ ایڈٹ کرنا ہے مجھے بلوک تو ابھی ہمارے فیروز بھائی ہمیں پک کرنے کے لیے آ رہے دوستو وہ کال کر رہے تھے میں آ رہا ہوں بول رہا تھا تو بھائی دیکھو سارے بارہ وجہ آیا بھائی کے لیے ایک فیروز بھائی کے لیے دعا کر لینا بلوک میچے کومنٹیں چھوڑ دینا ہمارے فیروز بھائی کے لیے رات کے سارے بارہ وجہ مجھے لینے کے لیے آ رہے پچاس کلی میٹر دور آرمی کیمسہ پچاس کلی میٹر دور ہے سٹیشن اتنا دور آ رہے لینے کے لیے ابھی سٹیشن آگے اتریں گے یہاں سے یہاں نے سارے بھائی لوگ ادھر بیٹھے دیکھو راو یو بول رہے سارے لوگ ابھی نکلیں گے یہاں سے کھچا کھچ بڑی ویٹرین سٹیشن پوتھر گئے لیکن یہاں دیکھو بھائی صاحب ٹرین میں چڑھنے کنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے یہ ادھر دیکھو کنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے بھائی صاحب چلو سارا سامان سہی سلامت ہے ہمارا چلو نکلتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں ابھی رات کے ایک بجے دو رات کے ایک بجے اتنا بیٹھے دیکھو بات پہ ہے رانوہ میں چڑھا تھا نمبر ون والے ڈیبے پہ چڑھا تھا لیکن ابھی اترتے ہو بیچ والے ڈیبے میں کیسے پہنچ گئے پتا نہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے پتا دو بیچ راستے میں دوسرے ڈیبے پہ جڑھاتے ہیں پورے ٹرین میں اکیلا شریف لڑکا تھا جو کی ٹرین کا ٹکر لے کے ٹرول کر رہا تھا باقی پورے ڈبے میں کسی کے پاس بھی ٹکر نہیں تھا میں نے سب سے پوچھا کسی کے پاس بھی ٹکر نہیں تھا ایک ہی میں ہی سیدھے سادھ ٹکر لے کے جا رہا تھا ابھی فلال یہاں پہ باہر انہیں فیروز بھائی آئے ہمیں لینے کے لئے چلو دیکھتے کہاں پہ ہے ہمارے فیروز بھائی آئی چنگ باہر ہی یہی پہ میرا فون میں بھی نڈواگ نہیں یہاں پہ بھائی نے کال کرے گا میرے نمبر یہاں پہ ڈائل گیا ہے تو اب پتہ نہیں ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے چلو دوستو روز بھائی بول رہا ہے آفران گیٹ پہ جو پلیٹ فارم نمبر وان پہ چلو چلو ایسی یہاں سے جانا ہے سدھا چلو میرا موائل میں نڈواگ نہیں ہے اس لئے کسی انکل کے نمبر سے میں نے کال کیا تھا چلو باہر جائیں گے ابھی ایسے ویڈ کر رہے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ٹھین کو ویڈ کر رہے ہیں رات کے ایک بجے بھائی خیروز بھائی ایسی پہ باہر کھڑا ہوا ہے یہاں پہ کس لوگ باہر بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں بھائی ہمیں خالو یہاں پہ باہر کہیں چھوڑے گا بھول رہے یہاں پہ گاڑی آئے لینے کیلئے اللہ علیکم ہمارے ایجنٹ ساب یہاں پہ پوچھے اور ٹھیک ہو سر بھائی آئے لینے کیا بات ہے چینج کو بس ہوں یہاں پہ روز بھائی کو کچھ یہاں پہ لوگ ملے گاڑی فٹ ہے گاڑی فٹ ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان کا پرس چھوڑی ہوگی ہے بھائی یہاں پہ مدد کر رہے ہیں ان بچاروں کی بھائی سو گئے بھائی ہمارے بھائی سو کے آرام سے ان کا پرس چھوڑی ہوگی ہے بولتا ہے ابھی پھروز بھائی ان کی مدد کر رہے ہیں ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں ہمارے ایجنٹ بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہمیں لینے کے لیے بھائی ایک چھوڑی ایک چھوڑی ان کا پرس چھوڑی ہویا تھا اسی لئے تھوڑا ہلپ کریں گے ہم ان کی کیونکہ ان کو سہاران پور یو پی جانا ہے ایک انکل اور ایک آنٹی ہے تو ہم دیکھے آئیں گے کیا ہوتا ہے یہاں بھائی نے ہیلپ کر دی ان کی چلو پھر ابھی یہاں پہ دے رہے پیمنٹ پانس روپے اس کو انکل کو ہاں انسان کے کام آتے بھائی نے کہا دی پانس روپے دے دیا چلو ابھی نکالتے ہیں پھر دبا کے یہاں سے ہمارے پہجی تو بلکل سو گئے دیکھ سکتے ہیں آرام سے نیل میں ٹون ہو گئے ابھی یہاں صرف 40 کلومیٹر کا راستہ ہے دوستو ہم پہنچ گئے آدھا گھنٹے کے بعد پہنچ گئے تو آدھا گھنٹے لگیا یہاں تک چلو پھر پہنچ گیا فائنلی آدھا گھنٹے لگیا ادھر تک سردارا صبح ہو گئی ہمارے پہجی سوئے ہوئے آرام سے چلو پھر دوستو پہنچ گئے فائنلی ہمارے بھائی کافی موٹے ہو گئے دیکھ سکتے ہو آدھا رات کو پریشان کیا ایسا ہے میرا پورا رات خراب کیا آرام ہوئے شاید ہمارے رات کے ایک بجرہ دیکھ پھر دیکھو آرام ہوئے بھائی کو آرام مل رہا ہے رات کے ایک بجرہ اس پہ لے لگیا بھائی بھائی کا ایک درشن دکھا دوں گا چلو فائنلی اس کی بڑی یاد ہو گئی سب سے پہلے میں اس سے میلا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بڑا مسکیا کل تجھے کارگل لے کے جانا ہے بڑا مسکیا کا سمسے دیکھ سکتے ہو چلو پھر نکلتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کارگل لے ہوں دیکھ سکتے ہیں جے کے بارے گلے پھوچھا ہوایا چیدر ہاں آمین آمین سو آمین زرین کارگل پہ ہوتا ہے کھنا ہونے کھا لے گا پھر روز بھائی کے ساتھ ابھی برطن بس وقت چلے گا برطن بھوکے جائیں گے سونے کے لیے امنا گوسلے کے اندر موتنے کمہ ڈالنا بس وقت چلے گا رات کے وجہ ہے ابھی ڈائی وجہ ابھی کھانا کھا رہا ہوں رات کے ڈائی وجہ پھوچھے پھر سے ایک بار سارے کام کر کے نیڈویٹ ہم نے لگائی کیونکہ بہر بہت مچھر تھے پانکھا بھی چھوڑا چلے اب سو جائیں گے چلے گوڈ نائٹ موسیقی